کیوں جیتا اس نے لوگوں سے ایک وائدہ کیا اس نے کہا کہ میں راشتکتی بنتا ہوں پہلا کام یہ کروں گا سویس بینک کا پیسہ لاؤں گا امریکہ میں بھی برشتہ چاہ رہا ہے آپ کو معلوم وہاں بھی برشتہ نیتا ہے وہ بھی پیسہ لے جا کے سویس بینک میں رکھتے ہیں تو اس نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا تو لوگوں نے ووٹ دیا اس کو اتنا ووٹ دیا کہ کسی کو نہیں ملا دھائی سو سال میں اتنا ووٹ اس کو مل گیا کہا اور اس نے وائدہ نبھایا جیتنے کے پندرہ دن کے بعد اس نے یہ قانون بنا دیا اور قانون بننے کے اکیس دن میں پیسہ آ گیا امریکہ کے چار ہزار چار سو نبے لوگوں کے کھاتے پکڑے گئے سویس بینک میں اور چار سو ستر رف ڈالر مل گیا امریکہ نے اس پیسے کو نکال لیا اب امریکہ نے یہ کر لیا تو بھارت بھی کر سکتا ہے اور براک اوبامہ نے بھارت کے پردان منطری کو چٹھی لکھی ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کام آپ اگر بولو تو میں مدد کر سکتا ہوں کیسے میں نے پیسہ نکال لیا مجھے معلوم ہے آپ بھی نکال لیا تو وہ مدد کرنے کو تیار ہے کیونکہ براک اوبامہ جو ہے نا بھارت کے ایک نیتہ کو سب سے زیادہ مانتا ہے وہ ہے مہاتمہ گانڈی براک اوبامہ کے آفیس میں اور اس کے گھر میں جس نیتہ کی فوٹو ہے وہ مہاتمہ گانڈی کی ہی ہے اور اس کے ایک پوروچ کی ہے مارٹن لوتھر کنگ دو ہی فوٹو رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں گانڈی جی کا بھگت ہے وہ کہتا گانڈی جی سچے آدمی تھے وہ ہی دنیا کو دشاہ دکھا سکتے ہیں اور وہ کہتا بھارت گانڈی جی کا دیش ہے اس لیے میں بھارت کی مدد کرنا چاہتا ہوں دوسرا ہنومان جی کا بھگت ہے آپ کو معلوم ہے جب وہ چناؤ لڑ رہا تھا تو بجرنگ بلی کی ایک بشال مورتی اس نے یہاں سے منگوائی اپنی آفیس میں اس تھاپت کی ان کی پوجہ کرتا ہے آدھا عیسیٰ یا آدھا مسلمان ہے آدھا آدھا ہے لیکن ہنومان جی کا بھگت ہے اور ہنومان جی بھارت کے تو وہ کہتا ہے میں مدد کرنا چاہتا ہوں بھارت کی تو اچھا ہے ایسے اور بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہم کو تو یہ آنا ہے پیسہ آج نہیں تو کل اب کریں گے کیا ہم اس پیسے کا وہ مہتو کا ہے تو اس کے لیے ہم نے بھارت سوابیمان کی طرف سے ایک یوجنہ بنائی ہے وہ پوری یوجنہ تو نہیں بتا سکتا سمیں بہت لگے گا اس کے دو تین بندو بتاتا ہوں سب سے پہلا کام اس پیسے کے آنے کے بعد ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بھارت کے گاؤں گاؤں میں ادیوگ لگانے ہیں گاؤں میں شہروں میں تو بہت ادیوگ لگ گئے گاؤں میں لگانے ہیں آپ بولیں گے جی گاؤں میں کون سے ادیوگ لگ سکتے ہیں سو ادیوگ ہیں جو گاؤں میں ہر جگہ لگ سکتے ہیں سو ان میں سب سے پہلا ادیوگ جو گاؤں گاؤں میں ہم لگوانا چاہتے ہیں وہ ہے بھارت کے دو لاکھ گاؤں میں کپاس پیدا ہوتی ہے تو کپاس سے سوت بن سکتا ہے سوت سے چرکھا چلا کے لوم چلا کے خادی کا کپڑا بن سکتا ہے تو دو لاکھ گاؤں میں چرکھا چلانے کا خادی بنانے کا ادیوگ ہو سکتا ہے جہاں کپاس ہے وہاں سوت ہے جہاں سوت ہے وہاں خادی ہے تو خادی بنے گی دو لاکھ گاؤں میں اور بکے گی پورے دیش میں کون خریدے گا آپ خریدوں میں خریدوں ہم نے تو بھارت سوائیمان کی طرف سے تیہ کر لیا ہے کہ ہر ایک یوگ سکشک اب خادی ہی پہنے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے پرم پجنے سوامی جی نے خادی پہننا شروع کر دیا وہ تو بھگوائی پہنتے ہیں نا وہ بھی اب خادی کہا گیا وہ کہتے ہیں میں پہنوں گا تو میرے سارے چیلے پہنیں گے دیش میں تو سارے یوگ سکشک خادی پہنیں گے گیارے لاکھ یوگ سکشک گیارے لاکھ پریوار اگر خادی خریدنے لگیں کروڑوں میٹر خادی بکے گی اور پھر یہ گیارے لاکھ اگر دس دس کو بھی کہیں گے بھائی تم بھی خادی لے لو تم بھی خادی لے لو اور خادی بکے گی تو بنے گی گاؤں میں بکے گی شہروں میں آپ بھی اس کو دھیان رکھنا کہ خادی خرید کے دو لاکھ گاؤں کو ہم روجگار دے سکتے ہیں اور ہم نے حساب نکالا پندرے کروڑ لوگوں کو اس میں روجگار ملے گا خادی کے کپڑے میں اور یہ اکیلی ایسی چیز ہے جس میں بجلی کی ضرورت نہیں ہے بنا بجلی کے یہ سب کام ہوگا چرکا چلانا ہاتھ سے سوت کو بننا ہاتھ سے سوت کو رنگنا ہاتھ سے کپڑے کا پڑے یہ سب ہاتھ کا کام ہے اس میں بجلی کی کہیں جرورت ہی نہیں تو بجلی آئے نہیں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کام چل پڑے ایسی دوسرا ادیوگ ہم نے تیہ کیا ہے کہ بھارت میں لگ بگ ایک لاکھ سے زیادہ گاؤں ہیں جہاں سرسوں پیدا ہوتی ہیں تل پیدا ہوتا ہے ناریل پیدا ہوتا ہے تو سرسوں جہاں ہوتی ہے وہاں سرسوں کا تیل نکل سکتا ہے تل جہاں ہوتا ہے وہاں تل کا تیل نکل سکتا ہے اور جہاں ناریل ہے وہاں ناریل کا ابھی تیل نکلتا ہے شہر کے بڑے بڑے کارخانوں میں ہم تیل نکلوائیں گے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور یہ تیل نکالنے کے لیے بھی بجلی نہیں چاہیے وہ کولو چلتا تھا نا پہلے بیل والا اسی سے نکلوائیں گے اس کی دو فائدے ہیں تیل کی کوالٹی اچھی رہتی ہے یہ بجلی والی مشین جو گھومتی ہے نا یہ تیل کو جلا دیتی ہے کیونکہ تاپمان بہت ہے تو تیل کا پروٹین کنٹنٹ کم ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کولو کا جو تیل نکلتا ہے اس میں ساری پروٹین سرکشت رہتی ہے اور بیگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کولو کا تیل جو بھی کھائے گا اس کو ہردے گھات کبھی نہیں آسکتا آپ بولیں گے کیوں کیونکہ یہ جو کولو کا تیل ہے اس کو کھانے سے شریر میں ایچ ڈی ایل بڑھتا ہے اور ایچ ڈی ایل وہ کیمیکل ہے جو شریر کو سرکشت رکھتا ہے ہردے گھات لانے والا جو کیمیکل ہے وہ ایل ڈی ایل اور بی ایل ڈی ایل ہے وہ مشین کے تیل سے بڑھتا ہے تو لوگوں کا سواست بھی اچھا ہو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہجاروں سال ہمارے دادہ دادی وہ کولو کا ہی تیل کھاتے تھے کسی کو ہردے گھات نہیں ہوتا تھا جب سے یہ مشینوں کا تیل آیا ہم اس کو ریفائن تیل کہتے ہیں ڈبل ریفائن تب سے ہرٹ اٹیک بھی زیادہ آیا تو لوگوں کا سواست اچھا ہوگا اور تیل تو ہم لے لیں گے کھلی بچے گی وہ جانوروں کے کام آئے گی کھلی کھلاو جانوروں کو دودھ خوب بڑھتا اور دودھ گانہ ہوتا ہے دودھ میں گھی زیادہ نکلتا ہے جو جانور تیل کے تیل کی کھلی کھاتے ہیں سرسوں کے تیل کی کھلی کھاتے ہیں خوب گاڑا دودھ دیتے ہیں وہ گھی اس میں خوب نکلتا ہے تو دو فائدے ہو جائیں گے تیل ہم کو ملے گا کھلی جانوروں کو ملے گا گاؤں گاؤں میں یہ کرنا ہے تیسرا ایک ادیوگ ہم گاؤں میں یہ چاہتے ہیں بھارت کے نبے ہزار گاؤں ایسے ہیں جہاں آلو پیدا ہوتا ہے آلو اور ہر سال اس دیش میں کرونوں ٹین آلو سڑ جاتا ہے تو ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ جن جن گاؤں میں آلو پیدا ہوتا ہے وہاں آلو کا چپس بناو اور وہ بجار میں بیچو بجار میں بڑی بڑی کمپنیوں کا چپس چار سو روپے کلو بکتا ہے ہمارا سو روپے کلو تو بکی سکتا ہے کون بیچے گا اس کو ہم بکوائیں گے اپنا جو بھارت سوائیمان ٹرسٹ ہے نا اگلے سال اس کی پورے دیش میں ایک ہزار دکانے ہونے والی ہیں ایک ہزار آرگ کے کیندر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ان آرگ کے کیندروں پر گاؤں گاؤں میں بنا ہوا مال ہی بکے گا تو چپس بنائیں گی گاؤں کی ماتائیں بہنیں بکوائیں گے ہم ان کا پیسہ ان کو ملے گا تو آلو کے چپس کا ادھوک چلے گا ایسے ہی پینسٹھ ہزار گاؤں ہیں بھارت میں جہاں ٹماتر پیدا ہوتا ہے وہاں ٹماتر کی چٹنی بنائیں گے اور چٹنی شہر میں بکے گی ٹماتر بکتا بیس روپے کلو چٹنی دو سو روپے کلو آلو بکتا دس بارہ روپے کلو چپس چار سو روپے کلو تو ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں سے کچھا مال بھکنے کے لیے نہ آئے پکا مال گاؤں سے بھکنے کے لیے شہر میں آئے ایک لاکھ گاؤں ہیں جہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے اچھا گیہوں ہوتا ہے بہت اچھی کوالیٹی کا گیہوں ہوتا ہے جیسے شربتی گیہوں جیسے کٹھیا گیہوں کھاؤ تو شریر میں اتنی پوشٹک تا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے مدی پردیش کے کچھ علاقوں میں شربتی گیہوں ہیں کچھ علاقوں میں کٹھیا گیہوں ہیں اس کی جیسی طاقت کہیں نہیں ہے اور یہ کٹھیا گیہوں کی وشیشتہ ہے کہ بینا پانی کے ہوتا ہے پورے بندل کھنڈ میں بھرا پڑا ہے تو جہاں سب سے اچھا گیہوں ہیں وہاں گیہوں کا آٹا بنوائیں گے گیہوں نہیں بکوائیں گے آٹا بکوائیں گے گیہوں تو گیار روپے کلو بکتا آٹا چھبیس روپے کلو بکتا آٹا بنا بنا کے گیہوں کا بیچیں اور اگر بجلی نہیں ہے تو ہاتھ والی چکی چلوائیں گے ہجاروں سال تو ہم نے وہی آٹا کھایا اور جنہوں نے وہ آٹا کھایا ہے اور جنہوں نے وہ آٹا بنایا ہے کسی بھی ماں اور بہن کو بچے کے جنم کے سمیں سیزیریان نہیں کروانا پڑا کیونکہ وہ چکی چلانے سے گرباشہ کا اتنا ایکسرسائز ہوتا ہے کہ بینا سیزیریان بچے پیدا ہوتے رہے اس دیش میں وہ چکی اتنی بڑی چیز ہے اور ہم تو آج کے لوگوں کو کہیں گے کہ جن کا پیٹ باہر نکلا ہے وہ سب چکی چلاؤ آٹا بناو پیٹ بھی اندر کرو دونوں فائدے ہیں اور وہ چکی کے آٹے کے فائدے بہت ہیں اس میں آٹا دیرے دیرے بنتا ہے تو کوالیٹی اچھی ہے اور یہ بجلی والے میں تیجی سے بنتا ہے تو جلتا ہے تو ہر گاؤں میں گہوں کا آٹا ہر گاؤں میں آلو کا چیپس ہر گاؤں میں ٹماٹر کی چٹنی ہر گاؤں میں ایسے ایسے کام ہم سو کرانا چاہتے ہیں سوتی کھا دی کے کپڑے کا ادیوگ ایسے سو ادیوگ ہر گاؤں میں ہو سکتے ہیں دس آدمی کو بھی کام ملے تو ہر گاؤں میں ہجار پریوار کو کام ملے گا ایک ہجار سے زیادہ پریوار کسی گاؤں میں نہیں ہوتے معنی ہر گاؤں میں سمپون روجگار ہو جائے گا اور ہم نے اس کا حساب نکالا یہ سو ادیوگ چھے لاکھ پینتیس ہجار تین سو پینسٹھ گاؤں میں اگر ہو گئے تو ساٹھ کروڑ لوگوں کو اس میں کام ملے تو نقشہ ہم بدلنا چاہتے ہیں اس دیش کا ابھی سارے ادیوگ شہر میں ہیں ہم سو ادیوگ شہر سے گاؤں میں لے جانا چاہتے ہیں شہر میں صرف ایسے ادیوگ ہوں گے جو گاؤں میں نہیں چل سکتے جیسے ٹیلی ویزن بنانے کا ادیوگ گاؤں میں نہیں چل سکتا وہ شہر میں چلے گا سائیکل بنانے کا ادیوگ گاؤں میں نہیں چل سکتا وہ شہر میں چلے گا اسی طرح سے کار بنانے کا ادیوگ گاؤں میں نہیں ہو سکتا شہر میں چلے گا ٹریکٹر بنانے کا ادیوگ گاؤں میں نہیں ہو سکتا شہر میں چلے گا تو بڑے ادیوگ شہر میں اور چھوٹے ادیوگ سب گاؤں ایسی بیوستہ کریں اس میں کتنا خرچہ ہوگا ہم نے سب حساب جوڑا اس میں کل ملا کے پندرے سے بیس لاکھ کروڑ کا خرچہ آئے گا اور اپنے پاس ایک سو دس لاکھ کروڑ ہے سوئیس بینک کا آرام سے یہ کام ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کام ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں بجلی ہو ہر گاؤں میں بجلی ہو اگر شہر میں ہے تو گاؤں میں بھی ہو نہیں تو کسی کو بجلی نہیں ہو سہر والے بھی آدیرے میں رہے گاؤں والے بھی رہے بجلی ہے تو سب کو ہو یہ نہیں کہ شہر والوں کو ملے گاؤں والوں کو نہیں اب بجلی ہو تو بجلی گھر چاہیے تو ہم نے اس کے لئے یہوجناہ بنائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائیں گے ایک ایک میگا بوٹ کے دو دو میگا بوٹ کے اور دس گاؤں کے بیچ ایک بجلی گھر لگائیں گے دس گاؤں کی بجلی کی ضرورت ایک بجلی گھر پورا کریں تو ایسے ایک لاکھ بجلی گھر لگیں گے اور ایک لاکھ بجلی گھروں کو لگانے میں پانچ لاکھ کروڑ خرچ ہوگا تو کر دیں گے کیا فرق پڑتا ہے ایک سو دس لاکھ کروڑ اور یہ چھوٹے بجلی گھر ہم اس لیے لگانا چاہتے ہیں ابھی بھارت میں پتا ہے کیا ہوتا بڑے بجلی گھر لگتے ہیں ایک ہزار میگا وارٹ پندرے سو میگا وارٹ دو ہزار میگا وارٹ اس میں بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بارے ہزار وولٹ کی ہوتی ہے تیرے ہزار وولٹ کی ہوتی ہے پندرے ہزار وولٹ کی ہوتی ہے بہت زیادہ ہائی اب اس بجلی کو گھر میں جلانا ہو تو دو سو بیس وولٹ میں بدلنا پڑتا ہے تو پندرے ہزار وولٹ سے اس کو گھٹاتے گھٹاتے دو سو بیس پہ لانا پڑتا ہے اس میں بجلی نشٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ فالتو میں خرچ ہوتی ہے ہمارے دیش میں کل بجلی جتنی بنتی ہے اس کا پینتیس پرتیشت اسی طرح سے برباد ہو جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں میں گھروں میں جو بجلی جلتی ہے دو سو بیس بولٹ کی وہ اتنے ہی بولٹ پر بنے اور جلے خرچ نہ ہو فالتو تو چھوٹے بجلی گھر سے یہ سمبھو ہے بڑے بجلی گھر رکھیں گے کار کھانوں کے لیے یا ریل چلانے کے لیے چھوٹے بجلی گھر گاؤں کے گھروں کے لیے تو سارے گاؤں میں بجلی ہو چوبیس گھنٹے پانچ لاکھ کروڑ کا خرچہ وہ بھی کر دیں گے پھر سڑک بنائیں گے پھر اسکول بنائیں گے پھر ہسپٹل بنائیں گے پھر گاؤں میں کھیل کود کے منورنجن کے لیے کام کریں گے گو پالن پشو پالن کے لیے گاؤں میں شیڈ بنائیں گے ایک بھی گائے بھوکی نہ رہے ایک بھی پشو بھوکا نہ رہے فالتو گھومتا نہ رہے اس کے لیے جمین کی ویوستہ سب سب پورا کام کرنے کا میں نے خرچہ نکالا پچاس لاکھ کروڑ میں سب ہو جائے پچاس لاکھ کروڑ خرچ کرنے کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب کیا کریں ابھی بھی ساٹھ لاکھ کروڑ بچے گا تو اس کو بھارت ماتا کے نام سے بینک میں فکس ڈیپوزٹ کر دیں گے تو اس کا ایک سال کا بیاج چھ لاکھ کروڑ آئے گا اس بیاج سے ہی دیش کا ہم خرچ چلا لیں گے کسی پہ ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب ٹیکس ختم کوئی ٹیکس ہمیں نہیں لینا کیونکہ ٹیکس لینے سے کیا کرنا پیسہ ہی تو چاہیے پیسہ تو آگیا سویس بینک کے پیسے کو بیاج میں رکھ لیں تو ہی اتنا آ جائے ٹیکس کی ضرورت نہیں سب ٹیکس ختم کر دیں ایک سائز ڈیوٹی ختم سینٹرل سیلز ٹیکس ختم اوکٹروی ختم ٹول ٹیکس ختم روڈ ٹیکس ختم کورپوریشن ٹیکس ختم سب ٹیکس ختم ہوتے ہی مہنگائی کم کتنی کم ہوگی میں بتا رہا ہوں نبی روپے کلو کی دال پندرے روپے کلو میں بتیس روپے کلو کی چینی گیارے روپے کلو میں پیتیس روپے لیٹر کا ڈیزل سات روپے میں پچاس روپے لیٹر کا پیٹرول بارے روپے میں تین سو پیتالیس روپے کا رسوئی گیس سیلنڈر پیتالیس روپے میں رتلام سے ڈلی جانے کا خرچہ چالیس پیتالیس روپے واپس آنے کا چالیس پیتالیس ریزرویشن کے ساتھ امریکہ جاؤ ڈلی سے اور واپس آؤ سات سے دس ہزار کا خرچہ مہنگائی اتنی کم ہو جائے اور مہنگائی کم ہو گئی تو آپ کو بھی مجھ کو بھی سب کو آنند تو سورگ تو یہیں بنے گا اور کہیں نہیں یہیں بنے گا ایسا دیش بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ پیسہ لانا ہے اور اس کے لئے یہ ابھیان چلانا ہے تو آپ بولیں گے ہم کیا کریں اس میں آپ مدد کرو ہماری آپ بولیں گے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی سب سے بڑی مدد یہ لگتی ہے کہ ابھی سرکار کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو سرکار ہم سے پہلا سوال بتائیں کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں تو ابھی جب پردان منطری سے بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ اس سمیں تو گیارے لاکھ ہیں دو سال میں پانچ کروڑ ہو جائیں گے اب بتاؤ تو ان کا تب تو ہم کو بات ماننی ہی پڑے گی آپ کی پردان منطری نے کہا پرم پجنی سوامی جی سے کہ آپ کی ایک بات کو بھی نا کہنے کی طاقت اب نہیں ہے مجھ میں بس آپ مجھے سمیں دے دیں جب سوامی جی نے کہا نا یہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بالکل ہم کریں گے ہم نا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی طاقت اتنی بڑی ہے تو ہم یہ طاقت اور بڑی کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی سب پارٹیوں کے پاس کل ملاکے چار کروڑ سوز سے ہیں ہم پانچ کروڑ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہر پارٹی ہم سے چھوٹی رہے وہ چھوٹے رہیں گے تو بات ہماری مانیں گے لوگ ہمارے پاس ہیں تو بات ہماری چلے گی کیونکہ یہ پرجاتنت رہنا اس میں جن کے پاس جیادہ لوگ ہوتے ہیں انہی کی بات مانی جاتی ہے وہ اچھی ہو یا خرابی سے مہت نہیں ہے جیادہ لوگوں کی سنتے ہیں تو جیادہ لوگ ہمیں اکٹھے کرنے ہیں تو آپ سب ہمارے ساتھ آ جاؤ تو سنکھیا بڑھے گی ہمارے آپ ہمارے صدق سے بن جاؤ اور صدق سے بننے کے لیے ایک فارم ہے وہ بھر دو اکیابن روپے فیس ہے جو آپ اکیابن روپے دوگے وہ ہمارے ٹرسٹ میں آئے گا ٹرسٹ کی طرف سے خرچہ اسی کام کے لیے کیا جائے گا کچھ وشے صدق سے بننا چاہیں تو گیارے سو روپے ہیں بس انتر اتنا ہے کہ جو گیارے سو روپے دیں گے ان کو ٹریننگ کے لیے ہردوار بلاتے ہیں اور سوامی جی خود ٹریننگ دیتے ہیں جو اکیابن روپے دیں گے ان کی ٹریننگ یہی ہوگی کہ اطلاع میں کوئی ہردوار سے آئے گا آپ کو سب سکھائے گا تو آپ ہمارے ساتھ اس میں آ جاؤ جلدی سے تو ہماری سنکھیا بڑھ جائے گی جتنی جلدی ہماری سنکھیا بڑھے گی اتنی جلدی یہ کام ہو جائے ہمارے دیش میں ایک کہاوت ہے سنگھی شکتی کلیوگے یہ کلیوگ ہے نا کلیوگ میں سنگٹھن کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے تو سنگٹھن چاہیے ہم کو اس کے لیے آپ سے مدد مانگنے آیا آپ اس میں شامل ہو جاؤ جلدی سے جلدی اور اپنے مطروں کو پرچتوں کو ان کو بھی شامل کرو جتنی جلدی یہ کام ہوگا اتنا جلدی دیش کو بھلا ہوگا اور اس طاقت سے اور بھی کئی کام ہم کرانا چاہتے ہیں یہ تو ایک کام ہے سویس بینک کا پیسہ لانا دوسرا ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بھارت دیش میں ہجار پانسو اور سو کے نوٹ سب سے زیادہ چھپتے ہیں آپ کو یہ شاید معلوم ہے یا نہیں کہ جتنے نوٹ بزار میں ہے نا اس میں پچاسی پرتشت نوٹ بڑے نوٹ ہیں ہجار کے پانسو کے سو کے اور پندر پرتشت نوٹ ہیں وہ پچاس کے بیس کے دس کے اور پانچ کے اور ایک کے ہیں اب چوراسی کروڑ لوگوں کو تو ایک دن میں بیس روپیہ نہیں ہے خرچ کرنے کو تو ان کو تو ہجار روپیہ کیا ضرورت ہے اس کا معنی جادہ لوگوں کو تو بیس اور پچاس کا نوٹ چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش میں بیس اور پچاس کے نوٹ ہی چلیں سب ہجار کا نوٹ بند ہو پانسو کا بند ہو سو کا بند ہو یہ قانون بدلنا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو گریب آدمی کو جو چاہیے وہ ملے گا دوسرا بڑے نوٹوں سے اس دیش میں بھرشتا چار زیادہ ہوتا ہے نوٹ اگر چھوٹے ہو گئے تو بھرشتا چار کم ہوگا ابھی کسی کو دس کروڑ کی رشوت دینے ہیں تو ایک بریف کیس میں بھر کے دے آتا ہے اور جب پچاس روپے سے اوپر کا نوٹ ہی نہیں ہوگا تب دیکھیں دس کروڑ کی رشوت کیسے دے گا ٹرک بھر کے نوٹوں کے بندل لے جانے پڑیں گے تو لینے والا بھی پریشان اور دینے والا بھی پریشان لینے والا رکھے گا کہاں ایک ٹرک بھر کے بندل تو یہ جھک مار کے بھرشتا چار کم ہوگا اور اس سے بھی بڑا ایک دوسرا کام ہوگا وہ یہ کہ اپنے بھارت میں پاکستان کی طرف سے جالی نوٹ آج کل بہت آ رہے ہیں آپ اکھوار پڑھتے ہیں پندرہ سے بیس پرتشک جالی نوٹ آ گئے اپنے دیش میں اور پاکستان یہ جالی نوٹ جو بھیجتا ہے وہ ہجار اور پانسو اور سوکے ہی ہیں پچاس کے نہیں بھیجتا ایک پاکستانی ایجنٹ کو ابھی سرکار میں پکڑا ہے اس سے پوچھا کہ تم پچاس کے نوٹ کیوں نہیں لاتے جالی تو اس نے کہا وہ مہنگا پڑھتا ہے اس نے اس کا حساب بتایا کہ پچاس کا نوٹ چھاپنا اس کو پاکستان سے بھارت لے کے آنا اس میں ایک پچاس کا نوٹ چلانے میں پچپن روپے خرچ ہوتے ہیں تو ہم کو گھٹا ہے اور بیس کا نوٹ چلانے میں پچیس خرچ ہوتے ہیں دس کا چلانے میں پندرے خرچ ہوتے ہیں وہ کہتا ہجار کا ہم اس لیے لاتے ہیں کہ یہ سستہ پڑھتا ہے پانسو کا بھی سستہ پڑھتا ہے سو کا تو آپ ہجار پانسو سو کے نوٹ ہی ختم کر دو تو جالی نوٹ کی سمسیہ حل ہو جائے گی اور لوگوں کی جرورت کے نوٹ زیادہ ہو جائیں گے اور پھر اس سے ایک فائدہ اور ہوگا کہ جب نوٹ چھوٹے ہوں گے نا تو لوگ زیادہ سے زیادہ ویوہار بینکوں کے مادہم سے کریں گے کیش کا ٹرانزیکشن کم ہو جائے گا چیک سے ہوگا یا ڈرافٹ سے ہوگا تو چیک اور ڈرافٹ کا ٹرانزیکشن اگر بڑھتا ہے تو ایمانداری بڑھے گی بینکوں کا ویوہار بڑھے گا لوگوں کا روجگار بڑھے گا زیادہ بینک کھولنے پڑیں گے لوگوں کو بچت کرنے کی عادت پڑے گی کھاتے بینکوں میں جائیں گے یہ سب ایک اچھا کام اس دیش میں ہوتا جائے ایک اور کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بھارت کی جو اس سمیں قانون بیوستہ ہے اس کے قانون سب انگریجوں کے زمانے کے ہیں ایک آئی پی سی ہے انڈین پینل کوڈ ایک سی آر پی سی کرمنل پروسیدر کوڈ ایک سی پی سی سیول پروسیدر کوڈ یہ سب انگریجوں کے زمانے کے قانون ہیں یہ ہٹانا ہے ہم کو کیونکہ اس قانون سے نیائے نہیں ملتا کسی قانون ہی ایسے ہیں نیائے دے ہی نہیں سکتے وہ آئی پی سی سی آر پی سی سی پی سی کے بارے میں ایک پور مکھ نیائے دیش سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا میں نے ان کو پوچھا کہ کوٹ میں کتنے مقدمے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا ساڑھے تین کرو میں نے کہا ان کا فیصلہ کب آئے گا تو انہوں نے کہا تین سو سال میں میں پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا قانون ایسا ہے آئی پی سی سی آر پی سی سی پی سی جلدی فیصلہ آئی نہیں سکتا اب تین سو سال میں فیصلہ آئے تو بادی بھی مر جائے گا پرتبادی بھی مر جائے گا فیصلہ کس کو کرو گیا تین سو سال کون جندہ رہے گا اس کا معنی کانون ایسا ہونا چاہیے جس میں فیصلہ جلدی سے جلدی کیونکہ انگریجی ان کی بھاشا نہیں ہے فیل ہو گئے تو کیا بات ہے اس میں آپ کو ایک پرانی گھٹنا سناتا ہوں بھارت کے ایک پردھان منتری تھے لال بہدر شاستری جی ان کا بڑا بیٹا ہر سمیں انگری جی میں فیل ہوتا تھا اب پردھان منتری کا بیٹا انگری جی میں فیل ہو سکتا ہے تو کسان کا بیٹا فیل ہو جائے تو کون سی بات شاستری جی کو اس کی کوئی چنتہ نہیں تھی وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہندی میں فیل ہوا تب اس کی میں مرمت کروں گا انگری جی میں فیل ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہو گیا تو یہ ہمیں سب کو سمجھنا ہے اور موٹی سی بات ہے کہ جب انگلینڈ کا کوئی آدمی اپنے بچے کو ہندی میں نہیں سکھا رہا پڑھا رہا تو آپ کیوں سکھا پڑھا رہے ہیں سارے وشے ہم ہندی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسان ہو جائیں اور سکھشا میں جیسے ہی ماتربہشہ آئے گی بوجھا کم ہو جائے تو ایسے ایسے کچھ کام ہم کرنا چاہتے ہیں میں نے آٹھ دس آپ کو بتا دیئے سمیں کی کمی ہے اس لئے زیادہ نہیں بتاتا آگے کبھی آؤں گا تو پھر بتاؤں گا یہ سب کام کرنے کے لئے سنگٹھن چاہیے سنگٹھن کے لئے سہیوگ چاہیے اور آپ کا سہیوگ ملے گا ایسی مجھے پوری آشاء آپ اگر اس سنگٹھن میں شامل ہوتے ہیں سنکھیا بڑھتی ہے طاقت ہماری کھڑی ہوتی ہے سرکار کے سامنے ہم یہ سب دباؤ کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا سہیوگ تو آپ آج سے ہی تیہ کریے جلدی سے جلدی اس سنگٹھن کے سرد سے ہو جائیے دوسروں کو بنانے کے لئے پریاس کریے اور ایک چھوٹی سی آخری بات سوامی جی کہتے ہیں کہ اس سنگٹھن کا جو سرد سے بنے گا اس کو تین باتیں ماننی پڑی گی نہیں مانے گا تو سرد سے نہیں رہ سکتا پہلی بات یہ ماننی پڑے گی کہ اپنی جندگی میں جتنے بھی سامنوں کا ہم استعمال کریں وہ سودیشی ہونے چاہئے اس سنگٹھن کی شرط ہے یہ ہر سنگٹھن کی شرط ہوتی ہے نا کہ آپ ہمارے یہاں آؤ گے تو یہ ماننا پڑے گا تو ہمارے سنگٹھن میں پہلی بات یہ ماننی پڑے گی کہ ودیشی چیز نہیں کرید سکتے تو اپنے گھر سے آپ کو ودیشی چیز ہٹانی ہے اور سودیشی ہی لانا ہے تو آپ پوچھیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ودیشی چیز کیا ہے سودیشی چیز کیا ہے اس کے لئے ہمیں ایک سوچی بنائیے اور ایک پستک ہے جیون درشن وہ پستک یہاں ملتی ہے آپ دیکھ لو یہ پستک ہے سوامی جی کا فوٹو بنا اس کو کھولنا تو پیچھے کے پنے پر ایک سو پندرے نمبر کا پیج ہے یہ پیج ہے اس میں پوری لسٹ ہے ایک طرف لکھا ہے سودیشی سامن ایک طرف لکھا ہے ودیشی سامن ودیشی لانا نہیں ہے صرف سودیشی لانا یہ پستک سے مل جائے آپ چاہے تو اس کی فوٹو کاپی کرا سکتے ہیں دیشی ودیشی سامن کی رسوئی گھر میں چپکا کے رکھ سکتے ہیں اور ہر بار بازار جائیں تو اس کو دیکھ کے سامن کھری دیں یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط کیا ہے اس سنگٹھن میں جو بھی بیکتی آئے گا وہ بیکتی کا جندگی میں ہندو مسلمان سکھ ہیسائی کچھ بھی ہو سکتا ہے سہارجنک جیون میں اس کو بھارتی ہونا پڑے گا وہ سہارجنک جیون میں ہندو مسلمان سکھ ہیسائی نہیں ہو سکتا سب کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے اس سنگٹھن کا کوئی بھی بیکتی آئے اگر ہندو مسلمان ہیں تو گھر میں چھوڑ کے آئے ہمارے یہاں آئے گا تو وہ صرف بھارتی ہے اور بھارتی ہے تو بیکتی کا جیون میں آپ ہندو مسلمان سکھ ہیسائی جین پارسی کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ دیش کے لیے جب کام کرنے آ رہے ہیں تو آپ سب ایک ہیں بھارتی ہیں یہ دوسری شرط اور تیسری شرط ہے کہ جو بھی بیکتی سنگٹھن میں آئے گا وہ بیسن نہیں کر سکتا دارو نہیں پھی سکتا ماس نہیں کھا سکتا انڈا نہیں کھا سکتا نہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے اس پورے آندولے میں تو بیسن چھوڑے گا ماس مچھلی انڈا دارو شراب بیڑی سگریٹ گھٹکا ماوہ سب تب وہ اس سنگٹھن کا سلسل بنے یہ تین شرطیں سب کے لیے تو ان کا پالن ہم سب کر رہے ہیں اپنے جیون میں اور دوسروں کو پالن کروانے کے لیے پریاز کریں تو ایک دن ہم جرور سفل ہونے والے ہیں کیونکہ یہ کام آ جادی کہ 62 سال میں ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا اب آنے والے سمجھ میں ہمیں کرنا ہے اور یہ کام کوئی ہم اکیلے کرنے والے ایسا نہیں ہے ہمارے لاکھوں لاکھوں کرانتیکاریوں کا یہی سپنا تھا کہ دیش آزادی کے بعد نیروگی ہو سکھی ہو سمردشالی ہو سمپتیبان ہو سودیشی ہو سواولمبی ہو یہی سپنا تھا گاندی جی کا یہی سپنا تھا سردار بھگت سنگھ کا یہی سپنا تھا دوسرے کرانتیکاریوں کا تو ہم تو اپنے کو یہ مانتے ہیں کہ شہیدوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں کام تو کوئی اور کروا رہا ہے ہم تو نمت مات رہے ہیں یہ بھگوان کروا رہا ہے یہ ہیشور کروا رہا ہے وہی ہم کو اکل دے رہا ہے وہی بدھی دے رہا ہے اسی کے کہنے پہ ہم سب کر رہے ہیں ہم تو نمت ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اگر اس کام میں جھڑ جائیں گے تو آنے والے سمیں میں آپ کے بیٹے بیٹیاں گھر سے کہیں گے کہ جب بھارت سوابیمان کا عبیان چلا تھا تو میرے پتا جی ماتا جی بھی اس میں تھے جیسے آج کئی لوگ گھر سے کہتے ہیں میرے ماتا پتا انیس سو بیالیس کی لڑائی میں گاندی جی کے ساتھ تھے ایسے ہی آنے والا سمیں آپ کو کہے گا کہ ہاں آپ گھر سے کہیں اور جو نہیں شامل ہوں گے کام تو یہ ہونے والا ہے دیکھوں میں آپ کو بتا دوں آپ شامل ہو جاؤ تو جلدی ہوگا نہیں ہوگے تو تھوڑا دیر میں ہوگا ہونا تو اس کو ہے تو آپ شامل ہو جائیں تو وہی اچھا نہیں ہوگے تو پھر آپ کوئی بچے آپ کو گالی دیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ بھارت سوابیمان کا عبیان چل رہا تھا تو اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنے بچوں کے سامنے کبھی افسوس نہ کرنا پڑے اس کے لیے بھی آپ اس میں شامل ہو جائیے ایسی بنم رفکشا کے ساتھ آپ کا آبھار وقت کرتا ہوں دھنیواز دیتا ہوں